بلڈن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں شہر میں بگڑتی سموک صورتحال کے حوالے سے باغات کے شہر میں آلودگی نے پنجے گار لیا ہے شہر میں فضائی آلودگی کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے شہر میں فضائیوں سینتیس تک جا پہنچی ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا ہے سید مراتے والی روڈ پر تین سو اٹھالیس ڈی ایچ اے میں شرعہ تین سو چونتیس ریکورڈ کی جا رہی ہے اسکری ٹین میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ دو سو چورا سے ریکورڈ کی جا رہی ہے ماہرین کی ماسک استعمال کرنے غیر ضروری سفر سے اجتناپ کی ہدایت سامنے آئی ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ فضائی میں خنکی برکرار رہے گی اور آئندہ چوبس کنٹوں میں بارش کے بھی کوئی امکانات موجود نہیں ہیں تو سموک کے احوال سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں باغوں کے شہر میں سموک نے پنجے گاڑ لیے ہیں ہمارے ساتھ کومل اس نے موجود ہیں شہزاد خان بھی ہمیں بعد میں جوئن کریں گے پہلے کومل کا روح کرتے ہیں کومل آگاہ کیجئے ماہرین کا کیا بتانے اور سموک کی کیا صورتحال شہر اللہورنی جبکہ شہر اللہورنی میں سموک کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے جو ہے وہ سموک نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے ہر طرف جو ہے وہ آسمان پر ہمیں فضائی علودگی کے بادل نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے باغات کی خوبصورتی جو ہے وہ معنی پڑ چکی ہے وہی ائر کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک یو آئی کی مجموع شرعہ 337 کے ساتھ اس وقت دنیا بھر میں لاہور جو ہے وہ علودہ ترین شہروں کی پیریز میں پہلے نمبر پر ریکرڈ کیا جا رہا ہے لاہور کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک یو آئی کی مجموع شرعہ جو ہے وہ سید مراتیابلی روڈ میں 348 ہے ڈی ایچے میں 334 ہے اور اس کے لیے داس میں دو سو چوراسی ایک یو آئی کی مجموع شرعہ جو ہے وہ ریکرڈ کی جا رہی ہے میک میں محولیات کی جانب سے مختلف جگہوں پر کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں انٹو کے بھٹے ہیں فیکٹریہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر انتظامیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ وہیہکل کے خلاف بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں کہ ایسی وہیہکل جو ہے وہ جو روڈ پر چل رہی ہیں اور لودہ دھوان چھوڑے جس کی وجہ سے فضاء بلے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ چلان بھی کیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بند بھی کیا جا رہا ہے بیچی پرپس یہ ہے اس سب سیناریو کہ لاہور کی فضاء کو بہتر کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ پی ایسے انتظامیاں کی بات کریں تو ان کی جانب سے بھی ڈیلی سب کے اوقات میں خاص طور پر تمام گرین بیٹس پر پانی کے چھٹکاؤ کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ گرین بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہر لاہور کی فضاء کو بہتر کرنے میں اپنا کردار لباس کے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محلیات کی جانب سے مختی موبائل بینٹس بھی چلائے گئی ہیں جو کہ ڈیلی بنیادی بنیادوں پر جو ہے وہ ایک کو بھی میر کرتی ہے اور اسی کے ساتھ اس چیز کا بھی خیال لگتی ہے کہ کون کونسی جگہوں پر جو ہے وہ ایسی فیکٹریہ چال رہی ہیں جو کہ زگزگ ٹکنالوجی پر نہیں ہوئی یہاں پر کونسی ایٹوں کے بٹے جو ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں جو کہ زگزگ ٹکنالوجی پر کنورڈ نہیں ہوئے یہاں ایمیشن کنٹرول سسٹم وہاں پر جو ہے وہ نصب نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے لاہور کی فضاء جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے یعنی کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہا ہے لیکن باوجود اس کے لاہور کی فضاء کی صورت احال جو ہے وہ ہمارے سامنے سب کے اقاد میں جو تھا وہ چار سو پلس ارکوالیٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ اس وقت ٹریپل سینچوری عبور کر چکا ہے یعنی کہ اگر مزید اس پر کاروائیاں یقینی نہ بنائے گے تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ لاہور میں اس طرح جو ہے ارکوالیٹی انڈیکس پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دے گا اس وقت بھی جو ہے وہ لاہور بھی ارکوالیٹی انڈیکس مجموع شرعہ کی وجہ سے جو ہے وہ انسانی زندگی کامل ہمارے ساتھ یہ اپ ڈیٹ کری تھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا دوسری طرف کارخانوں میں ماحول دشمن اندھن فضاء میں زہر گھولنے لگا ہے رنگ لوڈ کے کارخانوں میں ماحول دشمن اندھن کا استعمال جاری ہے لاہور سے آلکوٹ موٹروے کے طرح کارخانوں میں بھی ماحول دشمن اندھن کا استعمال ہو رہا ہے کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھوان فضاء کو آلودہ کر رہا ہے کارخانوں سے دھوان نکلنے پر شہر کا ایک کالیٹی انڈیکس بری طرح متاثر ہے اس حوالے سے شہزاد خان ابدالی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں شہزاد بتائیے گا ایک طرف سموگ کی بگڑتی صورتحال ہے دوسری جانت کارخانوں میں یہ محول دشمن اندھن استعمال ہو رہا ہے کیوں موثر کاریوائیں عمل میں نہیں لائی جا رہے ہیں اس حوالے سے بلکل کم و بیش ہر سال لاہوریوں کو اکتوبر کے مہینے میں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہمیں نظر آتے ہیں وہ لگتا ہے کہ فضائی آلودگی کو دور کرنے کے لیے نکافی ہیں باغوں کے اس شہر میں آپ دیکھیں ائر کوائلٹی انڈیکس جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور آج لاہور کا جو ائر کوائلٹی انڈیکس ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے یہ پہلے نمبر پر آگیا ہے جہاں پہ اس حضائی آلودگی کی دیگر وجوہات ہیں وہاں ہی پہ غیرمیاری اندرن جو کارخانے استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس آلودگی کی بڑی وجہ ہیں آپ رنگ روڈ کے اطراف اور دیکھیں تو وہاں پہ کارخانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ محول دشمن اندرن استعمال کرتے ہوئی نظر آتی ہے تائر اور اس کے علاوہ دیگر دینجرز قسم کا جو مواد ہے وہ آہ کارخانوں میں بطور اندرن استعمال کیا جا رہا ہے اور آہ ان کارخانوں کی چمنیوں سے نکرنے والا دعوان جو ہے وہ فضاء میں زہر گول رہا ہے اس وقت درجنوں کارخانے ایسے ہیں جہاں پہ یہ صورتحال آہ دیکھی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے لاہور کا جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور اس وقت لاہور آہ دنیا کے الودہ ترین شہروں میں سے پہلے نمبر پر آ گیا ہے جس کے وجہ سے متعدد آہ جو بیماریاں ہیں وہ بھی آہ پھیل رہی ہیں اور خاص طور پر آہ ایسے افراد جو دمے کا مریض ہیں یا جن کو سانس لینے میں دیکھت ہوتی ہے وہ اس فضائی علوگی میں آہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں حصہ حوالے سے لاہوریہ یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محکمہ محولیات جو ہے وہ ایسے کارخانوں جہاں پہ محول دشمن اندر کا استعمال جرلے سے کیا جا رہا ہے ایسے کارخانوں کے قلاب پوری طور پر کاروائی عمل میں لائے تاکہ لاہوریوں کو اس آہ آفیت سے جو ہے وہ شٹکارہ مل سکے اس وقت آہ بہت سے ایسے سنتی زونز ہیں جہاں پہ اس نویت کا اندر جو ہے وہ استعمال آہ کیا جا رہا ہے اور محکمہ محولیات کے اس حوالے سے جو اقدام آدھ ہیں وہ ناکافی دکھائی دیتے ہیں جی ٹھیک ہے شہزاد ہمارے ساتھ ہی رہے گا راو دلشاد حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں راو دلشاد آپ بتائیے گا کہ آہ سنتوں کی چمنیوں سے سیاہ دھوان کے اخراج کا سلسلہ آہ دوسری جانے اگر دیکھا جائے تو ٹریفک کی وجہ سے بھی زہریلے دھوانے کا اخراج ہو رہا ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ انوارڈ ہیں لیکن جو آہ سرکاری اداروں کی کاروائیاں ہم دیکھتے ہیں آہ وہ فوٹو شوٹ تک محدود رہ جاتی ہیں اس حوالے سے کیوں کوئی موثر کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی آہ جب سموک کا مہینہ آتا ہے تب سب آہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن پیش کی اقدامات تمام سال ہم نہیں دیکھ پاتے تو کیا وجہ اس کی کہ آج کی اگر سموک کی بات کی جائے تو آج جو سموک کی انٹینسٹی ہے وہ پورے سیزن کی آج سب سے زیادہ ہے اب تک کی جب سے یہ سیزن شروع ہوتا تو بڑتوی سموک کو اگر ہم دیکھیں اور اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت کے مکف اداروں کی انصداد سموک کے حوالے سے کاروائیاں دیکھیں تو بہت بڑا تضاد اس حوالے سے سامنے آیا کیونکہ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے محکمہ محولیات اور خاص طور پر سینئر سبائی وزیر کے دفتر سے کے جو انصداد سموک کاروائیاں ہیں وہ صوبہ بر میں جارہی ہیں تمام بھٹوں کو زگ زگ ٹکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ فصلوں کی باقیات کو جلانے کے حوالے سے جو مشین بھی ہے وہ کسانوں کو پروائیڈ کی جارہی ہے تاکہ فصلوں کی باقیات کو جلانے کے بدائے اس کو یوسفل بنایا جا سکے لیکن صورتحال بالکل اس کے بھر اکسیسی طرح سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹس جارہی ہوتی ہے کہ انصداد سموک آپریشن کے نتیجے میں اتنی کاروائیاں کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود سموک کا جو لیول ہے بھرتا چلا جارہا اور سموک کی بڑتی ہوئی شدت کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے تام پنجاب حکومت کے وہ تمام دارے جو انصداد سموک میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی حاضی تو لگواتے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ بہتری کے جو اثار ہیں وہ فیلال نظر نہیں آ رہے کیونکہ جس طرح سے سموک کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ممکن ہے کہ آئندہ چند روز میں جو ہے وہ اس کی شدت مزید بڑھے اور پھر ایڈ دی انڈ آف دی ڈے جو سکولز ہیں وہ بھی بند کرنا پڑے فیلال صوبائی وزراء معاونین اخصوصی اور پنجاب حکومت کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان صداد سموک کے حوالے سے بہت زیادہ کاروائیاں جو ہم کی جاری ہیں لیکن وہ کاروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود رہنے لگی ہیں کیونکہ سموک کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دمچھوڑتی گاریاں چنچی رکشے سڑکوں پر اسی طرح سے نظر آرہ جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں بھی جاتے ہیں البتہ فرضی کاروائیاں ضرور جو ہیں وہ متعلقہ اداروں خاص طور پر محکمہ محولیات ٹرانسپورٹ اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جانب سے کی جا رہے ہیں فیلال آج اگر بات کریں تو پنجاب حکومت کے داموں کے برق صورتحال جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ راو دلشاد حسین تھے انہوں نے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا ساتھی ساتھ شہزاد خان افدالی ہمیں آگاہ کرے تھے اور کومل اسلم بھی ہمارے ساتھ موجود تھی کومل آپ کا بھی بہت شکریہ تو بڑتی سماغ لاہوریوں کے روک بن چکی ہے اور حکومتی اقدامات کے باوجود سماغ کے شدت میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور شہر میں بڑتی سماغ شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں میں سماغ سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ ہونے کے برابر دیکھے جا رہے ہیں ایڈوکیشن ایتھارٹی لاہور نے تحال سماغ سے بچاؤ کے لیے ہدایات ہی جاری نہیں کی اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں گے جنید جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں جی جنید آگاہ کیجئے گا آجی شہر لاہور کی بات کیجئے تو ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تین سو چھبیس سے بھی تجاوز کر گیا ہے اور جو سکولوں میں کی اگر بات کی جائے تو سکولوں میں بھی اس کی پبندی ابھی تک نہیں کی جاری نوے فیصد بچے جو ہیں وہ ماس کا استعمال نہیں کر رہے اور سکولوں میں انتظامات بھی نہیں کیے گئے پانی کا چھڑکاؤ بھی کھلے مدانوں میں اور پلے گراؤنڈز میں نہیں کیا جارا جس کی اسے بچے جو ہیں نزلہ زکام اور گلے کی خراش جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں بچوں کو بھی ہدایت ابھی تک نہیں ملی سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈسٹریک ایجوکیشن آتھارٹی کی جانب سے کوئی ڈائریکشن جاری نہیں کی گئی کہ ماس کی پبندی کروائی جائے اس سوالے سے نہ صرف سرکاری سکولوں میں بلکہ پرائیوٹ سکولوں میں بھی پبندی نہیں کی جاری اسی والے سے ہم بچوں سے بھی بات کرتے ہیں کتنا ضروری ہے بچے کیوں ماسک نہیں پہرے جو نہیں پہن رہے ہیں ان کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ان کا گلہ خراب ہو رہا ہے نزلہ زکام خانسی بخار وغیرہ تو زیادہ سے زیادہ بچوں کو چاہیے کہ ماس کا استعمال ضرور کریں آر جی ہم نے بات سنی کے بچے جو ہیں بیمار ہو رہے ہیں چھٹی لے کے گھر بھی جا رہے ہیں تو نوے فیصد بچے ابھی بھی ماسک اگر اسادزہ کی بات کی جائے تو وہ ابھی نہیں پہن رہے ہیں آلودگی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بچے بیمار ہو رہے ہیں تاہم ایڈیوکیشن آر تھارٹی کو بھی ہوش کے ناہل لینے چاہیے اور تمام سکولوں کو ہدایہ جاری کرنی چاہیے کہ اس کی پبندی جو ہے ماس بھی کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو نے اپڈیٹ کر رہے تھے اس موقت دارک مہم تین کروڑ کے چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں دھوان چھوڑنے والی گاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے روان سال ماحول دھوان چھوڑنے والی چوبیس ہزار چھسو اٹالیس گاریوں کو دو دو ہزار کے چالان جاری کیے جا چکے ہیں ریت متی اور دیگر ماحولیاتی آلودگی کا وائز بننے والی دس ہزار پانچہ تراسی گاریوں کو بھی چالان ٹکٹ سے جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آبو ہوا کو گردہ لود کرنے والی چار ہزار ٹریکٹر ٹرالیوں کو بھی چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں سیٹیو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پانچ سو تین تیس خستہال گاریوں کے فٹنس سرٹیفیکٹ کینسل کروائے بس اڈوں اور سرکاری اور نیم سرکاری داروں میں دو ہزار سے زائد داغاہی لیکچرز بھی دیے گئے ہیں اس حوالے سے اور آئی اے آئی سسٹم کی مدد سے چالاننگ کا آغاز ہو چکا ہے چار ہزار سے زائد چالان ٹکٹ جاری کیا جا چکے ہیں سیٹیو کہتی ہیں کہ سموک تداروں کے لیے عوامی رابطہ مہم بھی شروع کی گئی ہے سوشل میڈیا پر محصول دھوان چھوڑنے والی گاریوں کی ویڈیوز پر بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور سموکی وییکلز درستگی کے لیے متدد سرکاری اور نیم سرکاری داروں کو مراسلے بھی رسال کیے گئے ہیں اجلاس میں پندروی سولوی اور ستروی کابینہ اجلاس کے منرس کی توسیق ہوگی پنجاب کے مالیاتی اور ترقیاتی امور پر کابینہ کے فیصلوں کی منظوری متوقع ہے راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے جی راو دلشاد اگاہ کیجئے گا بلکل جی وزیر اللہ پنجاب نے سبائی کابینہ کا اٹھاروہ اجلاس طلب کیا جو کہ تین بجے ایوان وزیر اللہ میں ہوگا آپ نے بتائیں کہ اجلاس کا جو ایجنڈا جاری کیا گیا اس میں پچپن نکاتی ایجنڈا ایٹمز شامل ہیں اجلاس میں پندرویں سولویں اور سترویں کابینہ کے اجلاس کے میٹنگ آف دا میٹنگ آف دا منٹس کی توسیق کی جائے گی پنجاب کے مالیاتی اور ترقیاتی ہیں مور پر کابینہ کے فیصلوں کی منظوری متوقع ہے جبکہ کارون سازی اور اچھکاری چمتعلق کابینہ کمیٹنگ کے فیصلے بھی ایجنڈے میں شامل ہیں آپ کے بتائیں کہ کابینہ اجلاس میں نیشنل ریٹا بیس آتھارٹی اور پنجاب حکومت کے مابین معاہدے پر بھی فیصلہ کیا جائے گا پنجاب صاف پانی آتھارٹی کے چیئرمنٹ کی نامجدگی کا معاملہ بھی پنجاب کابینہ میں زیرے بحث لائے جائے گا پنجاب کوٹروائیکل آرڈنس 1965 میں درامین کا معاملہ بھی زیرے گوھر ہے جبکہ پنجاب سے لوگنا تک سپیڈو بس سرویس کے اجلاع کی منظوری متوقع آپ کے بتائیں کہ ایجنڈا ایٹم میں اقلیتی تقریبات دیوالی اور بابا گروہ نانک کا جنم جن کے حوالے سے اقتصادی پیکج پر بھی گوھر کیا جائے گا مرکزی حکومت سے جاری کردہ گرین پاکستان پروگرام کے پانٹس کی توسیق کا بھی بتایا جا رہا ہے جنڈا میں شامل ہے جبکہ پنجاب میں شکر کے ان کی کم سے کم قیمت مقرر کرنے کے لیے بھی نئی سپارشات پنجاب کا بینہ کے سامنے رکھی جائیں گی مطدد اہم امور زیرے گوھر لائے جائیں گے رادو الشاد ہمارے ساتھ رہیے تھا نواز شریف کا بیرون ملک دوروں کا شیڈول مرتب ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لندن امریکہ اور جورپ کے دورے کا شیڈول مرتب کیا گیا ہے مریم نواز کا بھی لندن یورپ کے دوروں کا شیڈول تا ہے نواز شریف دبائی میں ایک روز قیام کے بعد لندن روانہ ہو جائیں گے انتیس اکتوبر کو لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے امریکہ میں چار روز قیام کے بعد لندن واپسی ہوگی اور وزیرالہ مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے لندن جائیں گی چند روز قیام کے بعد نواز شریف مریم نواز یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے نواز شریف دوروں کے دوران اہم ملاقاتیں کریں گے صدر نون لیگ نے لندن میں چیک اپ کے لیے جانا ہے اور آئینی ترامیم کے باعث نواز شریف نے اپنا دورہ دو بار ملتوی کیا ہے ذرائع کی جانب سے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے راودل شاد سے مرحبتہ بحال ہوا ہے جی راودل شاد اس حوالے سے اگاہ کیجئے گا بلکل جی سابق وزیراعظم و سربراہ مسلمی قنون محمد نواز شریف کی جانب سے اب ان کا جو بیرون ملک دورہ ہے اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں ذرائع نے کنفرم کیا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف لندن امریکہ اور یورپ کے دورے دورے کریں گے جس کے لیے شیڈول بھی مرکتب کر لیا گیا ہے جبکہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف بھی نواز شریف کے امرہ لندن اور یورپ کے دوروں میں ساتھ ہوں گی ان کا شیڈول بھی دیکھ کر لیا گیا آپ کے ساتھ ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف 25 اکتوبر کو ممکنہ دور پر لاہور سے پانچ ممالک کے دوروں کے لیے روانہ ہوں گے نواز شریف دبائی امریکہ لندن اور یورپ کے مختلف ممالک کا دورہ کریں گے نواز شریف 25 اکتوبر کو لاہور سے دبائی کے لیے اور اکڑان بریں گے جبکہ نواز شریف کا دبائی میں ایک روز قیام بھی بتایا جا رہا ہے جس کے بعد اگلے ہی روز جا وہ لندن روانہ ہوں گے 29 اکتوبر کو لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے جبکہ امریکہ میں چار روز قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے روانہ نے کنفرم کیا کہ وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن جائیں گی اور پھر لندن سے یورپی دیگر ممالک میں بھی جائیں گی جبکہ دائی یہ جا رہا ہے کہ چند روز قیام کے بعد نواز شریف اور مریم نواز یورپ کے مختلف ممالک کے دورے کر کے واپس بطن پہنچیں گے اپنے چیک اپ کے لئے جانا ہے اور آئینی ترمین کے باہر سے انہوں نے اپنا یہ دورہ جو وہ دو بار بھی بھی کیا ہے اب نواز شریف لندن میں اپنا چیک اپ بھی کرائیں گے اور اس کے علاوہ لندن میں کچھ اہم سیاسی دانماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ راودر شاہد حسین پنجاب آپ پاک آتھورٹی پنجاب صاف پانی آتھورٹی میں تبدیل پنجاب صاف پانی آتھورٹی کے ایک دوہزار چوبیز کا گزر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا مزید تفصیلات بتائیں گے اس بارے میں دورے نایاب دورے نایاب آگاہ کیجئے پنجاب آپ پاک آتھورٹی اب بقاعدہ پنجاب صاف پانی آتھورٹی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کا بقاعدہ حکومت پنجاب سے گزر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے گزر نوٹیفکیشن میں اس کے قواعدہ زواویت قانون ریگولیشنز اس کے جوب ڈسکرپشن ٹی او آرز تمام چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آبے پاک آتھورٹی جو ہے جو پنجاب کی پہلے ہوتی تھی اب وہ پنجاب صاف پانی آتھورٹی کہلائے گی اور اس کی جو پوری ذمہ داری ہے پنجاب میں صاف پانی فرامی کی ذمہ داری صرف اس آتھورٹی کی ہوگی اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ ذمہ داری ہوگی بلکہ صاف پانی جہاں فرام نہیں کیا جا رہا ہے جہاں پانی جو ہے وہ گندہ آ رہا ہے اور مدرس صحت آ رہا ہے اس کی وجوہات کیا اس پہ سٹڈی بھی کی جا سکے گی اس کے بورڈ آف منیجمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بھی پورا ایک میکنزم دیا گیا ہے کہ کون کیسے کہاں پہ کیا کردار ادا کرے گا چیر پرسن پنجاب صاف پانی کا جو ہوگا وہ جو ہے وہ حکومت پنجاب لگائے گی اس کے بعد میمبرز ہوں گے تین آزاد میمبرز ہوں گے وہ جلاس بلا سکیں گے فیصلے کر سکیں گے اور اپنی آتھارٹی کو اچھے طریقے سے چلا سکیں گے یہ تمام چیزیں ڈیفائن ہو گئی ہیں اور آج سے پنجاب آبے پاک آتھارٹی کو پنجاب صاف پانی آتھارٹی لکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ کہت دور نیا بہت شکریہ ابھی آپ کے بتائیں میکنزم نے مختلف سکیموں کے لیے بجٹ جاری کر دیا پاپولیشن انویشن فنڈ کے لیے ایک ارد دس کروڑو پے جار کیا جا چکے ہیں ایڈیجور بیراکوسی کСا کوکر ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے جی کسا کوکر گناہ کسا کوکر ماں ہزانہ پنجاب نے مختلف سکیموں کے لیےبة کی بجٹ جاری کیا ہے پنجاب پاپولیشن انویشن فنڈ کے لیے ایک ارد دس کروڑو پے جاری کیا گیا ہے حلو کی وارٹر سپلائی بلو کی وارٹر سپلائی سکیم کے لیے سینتیس ملین روپے جاری کیے گئے ہیں اور دو سو سنتالی یونین کانسل جو ہے اس کی چندرائے جو علاقہ ہے اس کی وارٹر سپلائی سکیم کے لیے پینتیس ملین روپے جاری کیے گئے ہیں جبکہ دو سو پچاس یونین کانسل کی وارٹر سپلائی سکیم کے لیے چھبیس ملین روپے جاری کیے گئے ہیں نشتر کلونی وارٹر سپلائی کے لیے چوتیس ملین روپے جاری کیے گئے ہیں خرد کلاں وارٹر سپلائی سکیم کے لیے چوتیس ملین جاری کیے گئے ہیں باغڑیاں کی وارٹر سپلائی سکیم کے لیے پینتیس ملین رپے جاری کیے گئے ہیں دو سو کتیس یونین کو اصل پاک کلونی کے لیے چوتیس ملین ترکیتی وارٹر سپلائی سکیم کے لیے چوتی ملین جاری کیے گئے ہیں یہ وارٹر سپلائی سکیموں کے لیے میکمہ خزانہ نے بجٹ جاری کر دیا ہے اور یہ بجٹ میکمہ خزانہ نے آن لائن بھی کر دیا ہے اور اب لیسکو کے سارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سارفین کے لیے سات لاکھ پچاس ہزار سنگل فیز میٹرز کی خریداری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس فیصل کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے شاہد ندیم سپرا شاہد سپرا آگاہ لیجئے بلکل ہوری لیکٹر سپلائی کمپنی کی جانب سے سارفین کے لیے سنگل فیز میٹرز کی خریداری کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ذران یہ بتا ہے کہ چند روز قبل بورڈ او ڈائریکٹرز نے سنگل فیز میٹرز کی خریداری کرنے کی منظوری دی تھی جس کے بعد لیسکو کے شعبہ میٹیریل مینجمنٹ نے خریداری کے عمل کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا ہے اور ذران مزید یہ بھی بتا ہے کہ ابتدائی طور پر جو میٹرز خریدے جا رہے ہیں وہ مجموعی طور پر سات لاکھ پچاس ہزار میٹرز خریدے جائیں گے جو کہ سارفین کو نہ صرف نیو کنیکشن کے ڈیمار نوٹسز کی بنیاد پر فراہم کیے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بارش کے دوران یا دکر وجوہات کی بنیاد پر جلنے اور خراب ہونے والے جو سنگل فیز میٹرز ہیں ان کی تبدیلی کا کام بھی اسی کھیپ سے کیا جائے گا زہرائے نے مزید یہ بھی بتا ہے کہ جب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو سارفین کی بڑی تعداد اپنے گھروں پر دو سے تین میٹر لگوا رہی اور سنگل فیز میٹر کی جانب زیادہ رجعہ نے پایا جا رہا ہے اور تھری فیز میٹر کے چونکہ فیس بھی ڈیمار نوٹسز کی اضافی ہو گئی تھی تو اب سنگل فیز میٹر لاکھوں اتعداد میں خریدے جا رہے ہیں تاکہ سارفین جو بھی ڈیمار نوٹسز آمیٹ کروائے اس پر اس کی تنصیب ہو سکے اور خراب میٹرز کی تبدیلی کا کام بھی بروقت مکمل کیا جا سکے ابھی آپ کا گاہ کرے لاہور سے کراچی جانباری ایر سیال کی پرواز پی اے ون پور ٹو حدثے سے بچ گئی ٹیک آف کے کچھ دیر بعد تیارے سے پرندہ تکر آ گیا کپتان کا کنٹرول دعوت سے رابطہ تیارے کی لاہور ایرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ ہوئی جیس بتا رہے ہیں سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں جی سعید کیسے یہ واقعہ پیش آیا جیس بتا رہے سے کراچی جانے والی ایر سیال کی پرواز جو ہے پی اے ون پور ٹو ہے وہ خاصل سے بار بار بچ گئی ہے لاہور ایرپورٹ رائے کے مطابق جیسے ہی لاہور ایرپورٹ سے ٹیک آف کیا تو کچھ دیر بعد تیارے سے پرندہ تکر آ گیا اور ایک اپتان کا کنٹرول تراؤر سے رابطہ کرنے کے بعد لاہور تیارے کو جو ہے وہ لاہور ایرپورٹ کو اس کی ہنگامی ٹیکنکل لینڈنگ حضر کروائی گئی ہے اور جو تیارے کو بہت ساتھ میں وہ لاہور ایرپورٹ رائے گیا ہے تیارے میں جو ہے وہ ایک سو اسی پرزائے مسافت سے وہ سوال سے جنہیں لاہور ایرپورٹ کے قراف میں جو پرندو کی بہتات ہے جس کی وجہ سے آئی روز ہاتھ پاتھ آئی روما ہوتے ہیں اور اس لئے سے گوشتہ روز بھی ایک ریپورٹ منتریاں پر آئی تھی کہ لاہور ایرپورٹ جو ہے وہ پرندے تکرانے کے واقعات میں سہرے سہیست ہے اور پی آئی کے جو ہے وہ تیارے ہیں وہ پرندو کی تکرانے کے ہاتھ ساتھ ہیں وہ ریپورٹ لاہور ایرپورٹ پر خوش کی ہیں جبکہ اس کے علاوہ جب دیگر ایرلائنز ہیں جن میں ملکی نیجی ایرلائنز ہیں جبکہ انٹرنیشنل کی جو دینلپامی ایرلائنز ہیں ان کے تیاروں کے ساتھ بھی پرندے کرنے کے واقعات میں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ سیول ایرلائنز آڈی جو ہے وہ تمہاراں ترکوشوں کے باوجود پرندوں کوئی کہے اور جو انخلال جو ہے وہ کمبل میلی کا رفاہ دی جس کی وجہ سے آئی روز ہاتھ ساتھ ہیں لاہور ایرپورٹ پر رمہ ہوتے ہیں اور آج دی جو اے سیرے کا پیارہ ہے وہ ہاتھوں کے بالپار بچا اس نے ایک کو افسی سے بائی مسافتہ سوال سے جن کو پاپادت لاہور ایرپورٹ لینٹ کرنے کے بعد جارے کو مسافتہ خود جی سیدہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اب ٹیکسز ایسے ہی اکٹھے نہیں کریں گے شیئر دینا پڑے گا محکمہ ایکسائز نے وفاقی ٹیکس وصول کرنے پر دو فیصد حصہ مانگ لیا ہے گاڑیوں کے ریجسٹریشن ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس کی وصولی پر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے حکام کا اس حوالے سے کیا بتانا ہے تفصیلات جانتے ہیں علی صاحی سے علی صاحی آگاہ کیجئے محکمہ ایکسائز کی جانب سے جتنی بھی گاڑیاں ریجسٹری کی جاتی ہیں ٹرانسفر کی جاتی ہیں اور ٹوکن ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس پر وفاقی ٹیکسز جو ہیں وہ وصول کیا جاتے ہیں جس میں ویڈھولڈنگ ٹیکس کی ماد میں بڑی رقم اکٹھی کی جاتی ہے اور انکم ٹیکس کی ماد میں محکمہ ایکسائز کی جانب سے بڑے پیمانے پر ریونیو جنریٹ کر کے وفاق کو بھیجوائے جاتا ہے ہر سال یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت ساری اس میں پچیتگیاں بھی ہوتی ہیں محکمہ ایکسائز کے اکاؤنٹس بھی کئی دفعہ ایف بی آر کی جانب سے سیز کیے گئے ہیں کہ غلط ٹیکس وصول کیا گیا ہے اور کم ریٹس پر ٹیکس وصول کیا گیا ہے اب اس چیز کو مدرمہ در رکھتے ہوئے محکمہ ایکسائز کی جانب سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے کہ اب وفاقی ٹیکسیز جو ہیں وہ ایسے ہی کٹھے نہیں کیے جائیں گے جتنا بھی ٹیکسی کٹھا کیا جائے گا اس کا دو پرسنٹ پنجاب حکومت کو دینا ہوگا چونکہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے عرصہ دراز سے یہ سربسیز فراہم کی جاری ہیں جس کے بعد بجائے اس بات کہ فیڈرل جنسیز جو ہیں وہ شکرگزار ہوں وہ محکمہ ایکسائز کے ایکاؤنٹس بھی سیز کرتی ہیں آڈٹ بھی کرتی ہیں اور مختلف الزامات بھی لگاتی ہیں تو اس چیز کو مطلب نظر رکھتے ہوئے سمری جو ہے وہ حکومت کو بجوا دی گئی ہے کیبنٹ میں یہ چیز ڈسکس ہوگی کیبنٹ کی منظوری کے بعد پنجاب میں اس پر عمل درامت شروع کروا دیا جائے گا ہر سال دس سے بارہ عرب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ محکمہ ایکسائز اکٹھا کر کے فیڈرل کو دیتا ہے اور اب اگر یہ عمل درامت ہو جاتا ہے اس سمری پر تو سلانہ پچاس کروڑ سے ایک عرب کا ریوینو جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بھی متوقع ہوگا تو محکمہ ایکسائز علی صاحب بہت شکریہ عزمہ بخاری سے منصوب جالی ویڈیو وائرل ہونے سے متعلقی اس کی سماعت چبیسویں ترمیم مات چکی ہے اس صدا کے مطابق ہی کے سنیں گے چیف جسٹس نے یہ سماعت کے دوران مزید کیا کہنا تھا دالت کا جانیں گے ملی کشرف ہمارے ساتھ ہیں جی ملی کشرف لاہر ہی کورٹ جسمی سالیہ نیلم کی سرباہی میں تین رکنی بینج نے تعلیمی اداروں میں طالبات کو حراسہ کرنے سبائی وزیر اطلاع عزمہ بخاری سے منصوب موبینہ ویڈیو وائرل کرنے اور ایکسپر پبندی کے متعلق کیسز کی سماعت کی ہے جس میں ڈی جی ایف آئی احمد ساگ آئی جی پنجاب ڈاٹر عثمان انور ڈی اے جی انویسٹیشن زیشان اسگر ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران ڈریکٹر ایف آئی اے لاہور سرفاز بیرک ڈریکٹر سائبر کریم سید حشمت کمال سمیت دیگر افسران پیش ہوئے ہیں اور وفاقی جانب سے ڈیپٹی ٹورنی جنرل اسد علی باجوہ نے اس سے ریپورٹ عدال میں پیش کی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے وان نائنٹی نائن کے وان اے کے تحت اس پہ ہم سماعت کریں گے اس ادا کے مطابق فیصلہ کریں گے کس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ڈی جی اے ف آئی اے آئی جی پنجاب ڈریکٹر سائبر کرائم ڈریکٹر اے ف آئی اے سمیت دیگر افسران پیش ہوئے اور وفاقی جانب سے ڈیپٹی ٹورنی جنرل اسد علی باجوہ نے اے ف آئی اے کی جانب سے ریپورٹ پیش کی جس پہ جسنس علیزہ باجوہ نے یہ اس افسار کیا کے بتائیں کہ کیا جو پنجاب کالی کا واقعہ ہے اس پہ اے ف آئی آر درج ہو چکی ہے جس پر حدالت کو بتایا کیا کہ اس واقعے پہ جو اے ف آئی آرہ وہ ہو چکی ہے چیف جسنس نے رواق زیے کہ پہلے تو پولیس نے کچھ نہیں کیا اور کسی ادارے نہیں کیا جب حدالت نے کاروائی شروع کی اس کے بعد یہ اے ف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے عدالت نے یہ بھی اس افسار کیا کہ بتائیں کہ کیا سوشل میڈیا پر کوئی پابندی ہے جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ صرف ایکس پر پابندی ہے باقی پہ نہیں ہے جو لاو فیسز ہیں اور دیگر ہیں اس کو پڑے بغیر اس پہ کوئی ابزوریشن دی جائے تینوں کیسز کو ری لسٹ کیا گیا ہے اور ایندہ سماعت پہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے ون نائنٹی نائن کے ون اے ملک اشرف آپ کا بہت شکریہ